اولاد کے لئے دعائیں پڑھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر 74 سے 76 تک اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہ اس میں دعا خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کتنا اچھا ٹھکانا اور کتنی اچھی قیام گا اولاد کے لئے دعا مانگنا انبیاء اور اہلِ ایمان کا شیوہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما اہلِ ایمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ذکر کی ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْ كَبَلِيَّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي يَعْقُوبَ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا مجھے اپنے پاس سے ایک وارث اتا فرما جو میرا وارث بنے اور آلِ یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے وہ پسندیدہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ زُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے رب میری یہ دعا قبول فرما اہلِ ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں سورة الفرخان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ عباد الرحمن سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِن کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا فرما یاد رکھئے یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوہ ہے ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے ہماری اولاد نیکی کیوں نہ ہو چاہے وہ فرما برداری کیوں نہ ہو چاہے وہ قرآن کی حافظی کیوں نہ ہو چاہے وہ دین کی عالمی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو تحجد گزار بھی ہو سائم اور قائم ہو لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں اگر آپ کی اولاد نیک ہیں تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی یعنی وہ مزید نیک بنے گی ان کے اندر مزید استقامت آئے گی اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا اور اگر وہ نیک نہیں ہیں اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک نہیں ہیں تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک بنے گے تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا یعنی تقوی والوں کی صحبت میں ہو اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہو تقوی والوں کو بھی مزید لیڈ کرنے والے ہو ان کی رہنمائی کرنے والے ہو اور پھر یہ کہ وہ ہماری آنکھوں کی تھندک بھی ہو یعنی جہاں وہ رب کے پسندیدہ ہوں وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی ہے عربوں کے ہاں گھر کے اندر جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کمرہ غرفہ کہلاتا ہے یعنی سب سے آلہ ترین درجہ تو جنت میں بھی جب غرفہ کی بات ہے تو اس سے مطلب کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ غرفات پر غرفات مبنیہ ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے آلہ ترین مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو صبر کے ساتھ تربیت بھی کرتے رہیں گے اور صرف اپنی تربیت اور اپنی کوشش کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور بہت اکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اولاد میں نظر نہیں آتا اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پوری نہیں اترتی آپ جیسے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے کیا ہم نوہ علیہ السلام کی تربیت پر کوئی شک کریں گے ان کے چار بیٹے تھے جن میں سے تین بہترین بیٹے ثابت ہوئے لیکن ایک بیٹا اپنے ہی راستے پر چل نکلا اس میں انسان کی کوشش اگر ہو اور انسان کی بس میں ہو اولاد کی اصلاح تو وہ سب ہی کو سیدھا کر کے رکھتے لیکن یاد رکھئے کوشش ہماری دعا ہماری اور اس میں اثر ڈالنے والا اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے اس لیے مومن صرف اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاوں کا حصہ نہیں بناتے ہاں جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائے اور ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن رہے یاد رکھئے یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی روز مرہ زندگی کی خاص دعاوں میں اس دعا کو شامل کر لیں اپنی نمازوں میں سجدوں میں قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا ماں باپ نہیں بنتا وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا جو مہور اور مرکز بن جاتا ہے اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے اور دن رات کی یہ ٹیوٹی 24-7 کی ہوتی ہے یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لئے محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کے اوقات میں بھی کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی تھنڈا کسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیجھے رستے پر ہوتی ہیں جب اولاد نیک ہوتی ہیں اچھے کام کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لئے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا یعنی اولاد جو ہیں ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے جیسے حدیث میں آتا ہے تو ہر ایک ہم میں سے رائی ہے ہر ایک لیڈر ہر ایک ذمہ دار ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول وانڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور پھر ہم نیکی کی ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں اور ویسے جنرل سینس بھی دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیس مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سمکت کرنے والے ہوں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں مثلاً اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو ماں کو بہت پالو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے آپ کی کولیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں آپ صدقہ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا مقصد نہیں دکھانا لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کے کیا بن گئے امامینی آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لئے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا متقین کا امام بنا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور وہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْ لَنَا حَبْ کا لفظ جو ہے یہ حِبَا سے ہے اور حِبَا کہتے ہیں بلا معافضہ کوئی چیز دینا یارب ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرما اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ عطا فرما مِنْ اَزْوَاجِنَا ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج سے ہے جن اور حیوانات ان سب میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے جو ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے یعنی عورت کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لئے کریں گے کہ ہماری بیویاں ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہوں اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے ازواج ان کے خامند ہوں گے کہ ان کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ذریعات سے مراد ذریعات جو ہے صرف اولاد نہیں ہوتی اولاد کی اولاد بھی ذریعات کہلاتی ہے تو بعض اوقات اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی تھندک نصیب ہوتی ہے اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آپ ایکلی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا اور زریات میں قررت آئین آنکھوں کی تھندک آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں تھنڈی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں خوشی کے آنسو بہتے ہیں تو آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اور اگر غم کے آنسو ہو تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کی تھندک کا مطلب ہے خوشی مسرر اور پھر یہ کہ آنکھوں کی تھندک ہو تو انسان سکون رہتا ہے نیند بھی سکون سے آتی ہے بچوں کی طرف سے اگر انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی جگہ پر ہیں سیف ہینج میں ہیں تو انسان کے بہت سے غم دکھ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے تو انسان کے دل کو بھی قرار ملتا ہے یعنی آنکھوں کی تھنڈک صرف آنکھوں تک نہیں رہتی بلکہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے دل تک اتر جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ کی اطاعت کے کام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہو یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریوں بن جاتے ہیں اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور اولاد اور والدین کو اللہ سبحانہ وتعالی جمع کر دے گا اپنی جنتوں میں تو یہ وہاں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے جو بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں جو ماں باپ کا دین چھوڑ گئے یا ان کا راستہ چھوڑ گئے یا نماز روزہ چھوڑ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں وہ آخرت میں ساتھ نہیں ہوں گے تو اس لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت اور صلاح کی دعا بھی آ جاتی ہے یعنی یہاں اس دعا سے مراد صرف بچوں کا ظاہری حسن اور خوبصورتی اور ان کی دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں ان کا مال و دولت کمانا یہ بھی ٹھیک ہے خوشی کی بات ہوتی ہے بچہ خوبصورت ہو تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچہ اگر کامیاب ہو کوئی ڈگری کر لے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچے کو اچھی جاب مل جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے اور جو ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے اور جن کا مطلب اور مقصد ایم اور گول صرف دنیا کا مانا ہوتا ہے وہ انہی باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی ان کی خوشی اولاد کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں اور وجعلنا للمتقین امامہ کہ اللہ ہمارے ماتحد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے اوپر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ یا اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں مثلاً اگر آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں یا آپ ایک لیڈر ہیں کمیونٹی لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوارز ہیں یا اسی طرح اور جو بھی کام آپ لیڈرشپ رول میں کرتے ہیں تو یا اللہ جو لوگ آپ کی جو ٹیم ہے یا اللہ اس کو بھی متقی بنا دے اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے ظاہر ہے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا تو گھر میں ہوتا ہے یا باہر کام پر ہوتا ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بی بی اور بچوں کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں تھنڈی کرتا ہے اس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے اپنی جاب پر ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی نیکی ان کا اخلاق ان کا تقوی دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں تھنڈی ہوتی رہتے ہیں سنسیر مخلص ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ نہ صرف ان کے تقوی کی دعا ہے بلکہ جو خود متقی بننے کی خواہش رکھتا ہوگا وہی چاہے گا کہ اس کی ساتھی اور اس کے ماحول کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ تقوی والے ہوں اور یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا تقوی عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں ان متقین میں سے بھی سب سے آگے ہوں تقوی میں للمتقین امامہ یعنی ہمیں ہدایت کا امام بنا لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو گمراہی کا امام نہ بنے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے خوش وقت لوگوں کے بارے میں فرمایا سورة الانبیاء میں اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز خائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے یہ ہے متقین کے امام کہ جو اللہ کے مرضی اور اللہ ہی کے دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں صرف اپنی من پسند چیزوں یا اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے اور اہل شقاوت بدبخت لوگوں کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَ يَدُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں جیسے فیرون تھا خارون اور اس طرح کے لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور وہ خود بھی آگ کی طرف جانے والے جیسے فیرون کے بارے میں آتا ہے يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارِ یہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں آگ میں لے جا کے گرائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نہ ہونا بنیں اور ایسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے امپریشنز ہوتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے اس کے آثار ہوتے ہیں یعنی آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ خاموشی سے اچھا کر لیتے ہیں وہ سارے آپ کے آثار ہو گئے اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص غلط ٹرینڈ اختیار کرتا ہے تو اس کی قباحت بھی آپ کے پلے پر پڑ گئی تو متقین کا امام بننے کے لیے یاد رکھئے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک ہے صبر اور دوسرے ہے یقین صبر اور یقین یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے یاد رکھئے ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہوب کل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم صبر کب دامن چھوڑ دیں اور یہ کہہ کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں ٹھیک ہے جو چاہے کریں اور ان کو کھولی چھٹی دے دیں تو وہ تو بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ جائیں گے آپ کھولی چھٹی دے دیں نہیں آپ کو اچھی اخلاق کے ساتھ روئیے کے ساتھ وقتاں فوقتاں ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے اور یہ صبر آزما کام ہے یعنی بعض اوقات آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا آپ شدید غصے کا شکار ہوں گے شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے کسی غلط کام پر لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کرے گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات گئے کے چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بد سلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑی جاتے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں بلکہ محبت کے ساتھ یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں آپ کی وہ محنت زائے نہیں جائے گی تو لمحہ سبرو سبر کرنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں کیونکہ جو بھی ماں باپ بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی تھندک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتیں یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بنتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور ماں باپ کی تکلیف کیا ہے لہٰذا ایسے تمام مواقع پر سبر سے کام لینا ہے اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے بے یقینی سے دعا نہیں کرنی یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا اے رب میں تجھ سے دعا مان کر کبھی بدبخت دعائی نہیں تو دعاوں کا سننے والا ہے ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائکا یجزون الغرفتہ ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے ان کی ازواج ان کی بیوی یا شہر اچھا ہو جائے اور پھر صبر کے ساتھ یہ سب کام کریں تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے اور وہ کیا ہے کہ جنت کا آلہ ترین مقام جیسا کہ سورة اللہ عنہ کا بوت میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّتِ غُرَفَا تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر کسی سی سائٹ پر کسی بہترین سینڈری اور گرینڈری کے مقام پر اونچے کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں رہ بھی لیں لیکن آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے تو آپ پوری طرح انجوائن نہیں کر سکتے یعنی انسان جتنا بھی چاہے دنیا میں کمپلیٹ انجوائنمنٹ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمایا خالدی نفیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نکلنے کا اس کو چھوڑنے کا اس کی خراب ہونے کا اس کی منٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے صرف انجوائنمنٹ ہی ہے نعم آجر اللہ ملین لیکن یہ کس کو ملتا ہے جو عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں کتنا اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کا کون ہے وہ عمل کیا دو عمل بتائے گے وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے گرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات آپ سوچئے کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو باز کے بہت خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی اور مقربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پاسکے گا آپ نے فرمایا نہیں وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے غرف ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو اندر سے دیکھ سکیں گے اور اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں اور الحمدللہ رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں آپ کی حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جائے یعنی ان کو کھلایا جائے دینی مجالس کا زور ہوتا ہے رمضان میں جس میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلام کے مواقع آتے ہیں اور یہ صرف رمضانی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا سال انسان ایسے کاموں کی رغبت رکھے ایسے کاموں سے محبت کرے اور ان کی جنت میں وہ کیا ہوگا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَةً وَسَلَامًا وہاں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا یعنی ان کے استقبال کے لیے ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کریں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے جب کوئی سلامتی کی دعا آپ کو دیتا ہے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے تو وہاں فرشتے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے اور پھر آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی تب بھی سلام دعا ہو رہی ہوگی اور یہ سلامتی ان کو کس لی ملی کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقامہ ہمیشہ اس میں رہیں گے کتنا خوبصورت ٹھکانہ کتنا اچھا مقام یاد رکھئے یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے اس میں صرف اولادی نہیں بلکہ ازواج بھی یعنی شوہر اور بیوی آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں پریشانی کاموں میں رکاوٹ اور کتنی بے شمار خرابیوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بکتری نمونہ ہوتے ہیں آپ صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی اور انسان ناراض ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں تو انسان اتنی پروانی کرتا لیکن اگر شوہر بی بی سے یا بی بی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کی غم کی انتہا ہوتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا پریشانی چھا جاتی ہے اور ہر چیز بے مزہ ہو جاتی چاہے خوبصورت ترین محل میں آپ رہتے ہو خوبصورت ترین لباس آپ پہنتے ہو بہترین کھانے آپ کھاتے ہو لیکن اگر میہ بی بی کا آپس میں پیار نہیں ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے تو زندگی کی کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے اور جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پرابلمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور جہاں بڑے مسائل ہیں اور جہاں مسائل نہیں بھی وہاں بھی یہ دعا پڑی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک خوبصورتی ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ دنیا میں ہم محبت سے زندگی نہ گزاریں یعنی ہمیں دنیا میں بھی محبت چاہیے آپس کی اتفاق اور پیار چاہیے ایک محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ایک دوسرے کی کیئر کرنا ایک ضرورت ہوتی ہر انسان کی اور اللہ سبحانو تعالی نے جوڑے بنائے کیوں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُومِ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری یہ جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یا بینیاں پیدا کییں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھ رہا ہے سکون کا حصول اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لوٹی جائے اور تکلیف اور پریشانی ہی پریشانی ہر وقت رہے تو اس نے کیا پایا تو شادی کا مقصد ہی پوت ہو گیا ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس رشتے کے اندر ایک دوسرے سے سکون مودد رحمت ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں ایک دوسرے کا کیئر کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانیں صرف خود غرضی نہ ہو کہ میری مرضی میرا مقصد میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اور جن کپلز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے اور وہ دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لازمان دوسرا بھی پھر ان کی خواہش پوری کرتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورة نحل میں بھی فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویاں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے یعنی اللہ نے ان سے تمہیں اولاد دی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق اتا کیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت کے انکار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے آپس کے اتفاق پر ہے اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے ابن اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے ازواج خود بخود آنکھوں کی تھنڈک ہوتی چلی جائے گی اور آنکھوں کی تھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مطا ہے اور دنیا کی سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک عورت پانچ وقتی نماز پڑھے رمضان کی روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب وہ اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اس تعلق کی بہتری اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ احتمام کیا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں دیکھئے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں جیسے ماں باپ کو رشتہ ہے ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لف ملتا ہے آپ اچھا کریں آپ برا کریں آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں آپ ان کے قریب ہوں آپ ان کے دور ہوں وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں آپ زندہ ہوں آپ مار جائیں ہر صورت میں محبت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان ماں ہوں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول کر اسی کو یاد کرتی رہتی ہے جو چلا کیا ہے قریب ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں دور ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے ان کی منٹنس کرنی پڑتی ہے یاد رکھیں شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ ہے ہمارے دین کا شعار ہے نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی ہمارے دین میں کرسچانیٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں آپ نن بن جائیں آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں نہیں آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو بندے نظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولاد بنائے یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے پس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں تم لوگ شادی کیا کرو یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے عبادت ہے کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کسرت تعداد میں مقابلہ کروں گا ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مو موڑنے والا ہے آپ کو یاد دے گا کہ وہ تین صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے عمال کیا ہیں تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں تو اس لئے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں پتا چلی تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں ہیں میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں پس جو شخص میرے طریقے سے مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے اللہ سبحانو تعالی نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں فرمایا اگر وہ موتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجُمْ مُتَحْرَا پاکیزہ بیویاں ہوں گی اہل جنت سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش رکھے جاؤ گے فرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویاں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کیلئے دعا کرتے ہیں اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالی جوڑے عطا کرے گا اور جن کے جوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا تو ان کو بھی اللہ تعالی وہاں جوڑے عطا کرے گا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو آئیسولیشن کا شکار ہو کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لئے سکون کا باعث ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو قرآن مجید میں آتا ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُن نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمبردار ہوں ان کی بات ماننے والی ہوں اور ان کی ادم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہرنا بھی موجود ہوں پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پاکدامن عورت سے شادی کی جائے اور عورت سے شادی کا میار کیا رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاکالود ہو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انسار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ہے ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو بہرحال یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنی بی بی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا ہنسی مزاگ کرنا اپنے گھوڑے کی دیکھ بال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا اور تیر اندازی کرنا بظاہر دیکھا جائے تو یہ ٹائم ویسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے دین میں ایک نیکی تصور کیے جاتے ہیں یہ شغل جو ہیں یہ ہوبیز جو ہیں یہ پسندیدہ ہے پھر یہ ہے کہ شوہر اور بی بی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے ذمہ رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بعض وقت ایک بی بی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلان بات نہیں مانتا یا شوہر یہ کہتا ہے میں بی بی کا حق نہیں دیتا کیونکہ میری وہ فلان بات نہیں مانتی نہیں جب تک آپ اس رشتے میں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ شوہر خوش ہوگا یا بی بی خوش ہوگی اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے اور جب آپ رب کو رازی کرتے ہیں تو رب بندوں کو بھی آپ سے رازی کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور ایک روایت میں بی بیوں کے لیے اچھا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ لوگ گھر سے باہر تو ہر ایک سے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں لیکن گھر میں موں بنا کے رکھتے ہیں تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے پھر بی بی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے علاوہ شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو ان کو ضائع نہ کرے سابر و شاکر ہو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے یعنی آپ اپنی پرسنل نیٹس کے لیے سپینٹ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے جو شخص اپنی بی بی اور بچوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے یعنی شوہر کے نام ہے عمال میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی بی بی پر بچوں پر خرچ کرنے والا ہے پھر اسی طرح اچھے گزران کا اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے اگر ہم نے یہ ایکویشن بدلی کہ بری عادتوں کو ہر وقت ہائلائٹ کیا تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تو پھر زندگی جہنم بن سکتی ہے کیونکہ ہر وقت اگر انسان اسی میں پڑتا رہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے کونسی برائی ہے کونسی غلط عادت ہے اور اسی پر لڑائی جگڑا کرتا رہے تو زندگی میں انجوائیمنٹ نہیں رہتی بلکہ اس کے برق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھ رہے یعنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی تو کیا مطلب ہے کہ ناپسند بات کو چھوڑو جو پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا رب حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدائن کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور یہ والدائن کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہمپلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہمپلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یعنی عباش عوارہ لڑتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بی بی ایک دوسرے سے ملے تو دعا پڑھیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریعت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا اسماعیل علیہ السلام پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے بچوں سے پیار کرنا چاہیے کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے ایسے والدین کی مزمت کی گئی ہے پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے یعنی اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کرے جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے سعید بن آس کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں اس کو حج کروا دوں اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے نہیں بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہیں لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ تین کام کر لی کون سے قرآن کی تعلیم دے دی حج کروا دیا شادی کر دی اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے کتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے ہیائی کا ارتکاب کرے یعنی کسی برائی میں پڑ جائے تو باپ گناہ گار ہوگا یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی لیکن ماں باپ بھی گناہ گار ہوگے تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشی ضرور کرے رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ماں باپ کوئی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے پھر اسی طرح یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا گئیں یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہیں وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں میں ربنا حبلنا من ازواجنا جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرعیاتنا قررت آئیم و جعلنا للمتقین اماما اب اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج، ذرعیات اور پھر للمتقین اماما للمتقین اماما اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں تو وہ کیا ہے متقین کے امام کیونکہ آپ دیکھئے کہ حضرت عاشق رضی اللہ عنہ جو تھی بہت ینگ ایجمی ایٹین یرز کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے انہوں نے جو احادیث روایت کی یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مقصرین تھے جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی تو انہوں نے جو احادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھیں اور آگے پڑھائیں اور سکھائیں وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں تو ایسے لوگ جو کہ جن کے بھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے شوہر چلا گیا دنیا سے یا ڈیورس ہو گئی یا پھر یہ کہ شادی ہوئی شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے یعنی کئی سیناریوز ہیں کئی سیچویشن بن جاتی ہیں تو جو بھی کوئی سیچویشن ہو اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیئے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا تو اللہ نے جو دوسری اپورچونٹیز اور دوسرے مواقع رکھے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے اور خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے ان کو وقت دے رکھا ہے ان کو مال دے رکھا ہے وہ اپنے وقت کو کمیونٹی سرویسز میں ضرور لگائیں یعنی اگر تعلیم ہے ان کے پاس تو دوسروں کو تعلیم دیں اور اگر ان کے پاس کوئی سکیلز ہیں تو دوسروں کو سکیلز سکھائیں اور اگر کسی بھی قسم کا اور آپ نے ایک کام میں حصہ لے لیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں صحابہ اکرام نے اپنی ازواج اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے یاد رکھئے جس طرح ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی اولاد کو سوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دوسروں کی اولاد اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر ہونے چاہیے ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیریس کیا ہے کہ میں نے شاید اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہے اور اللہ تعالی نے وہ خیر واپس لٹا دی یعنی اپنی اولاد کو شاید اتنا وقت جتنا ایک عام ایوریج ماباب دیتے ہیں اتنا شاید نہ دے سکی لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے وہ خیر قبول کی اور میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دی تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خیر بانٹتے ہیں تو خود خیر سے محروم ہو جاتے ہیں کوئی امتحان آزمائش تو ہو سکتی ہے ہمیشہ نوح علیہ السلام کی مثال یاد رکھئے کہ وہ ایک باپ تھے جنہوں نے سارے بچوں کی ایکولی تربیت کی لیکن ایک بچہ نہیں مانا بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن مندھن لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ نہیں مانتا تو پھر اپنے آپ کو گلٹ میں نہ رکھیں اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کمی کی ہے میری طرف سے کوئی کتائی ہے کیونکہ آہستہ آہستہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھا نا تم دوسروں کی فکر کرتی رہی اور تمہاری اولاد بگڑ گئی نہیں اب ہم کیا نوح علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ وہ دن اور رات آپ صورت نوح پڑھیں دن میں بھی تبلیغ کی رات میں بھی کی چپکے سے بھی کی اوپن لی بھی کی دن اور رات یہ سارے کام کیے تو کوئی ان کو کہے آپ لگے رہے نا لوگوں میں اس لیے آپ کا یہ بچہ بگڑ گیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نعوذہ اللہ ہرگز نہیں کہہ سکتے استغفراللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ماذا اللہ کیونکہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی کتائی کی لیکن یہ اللہ کی اکوت ہے نا اور تقدیر کم پڑ چکے ہیں یہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ناقابل برداشت بات ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اپنے استاذ سے بہت پہلے ایک بات سنی تو اس کو میں نے پن لے بانگیا انہوں نے کہا تھا تفسیر کی کلاس میں تفسیر پڑھاتے تھے میں ماسٹرز میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے کیونکہ ماں بڑی پریشان جاتی بچہ کھاتا نہیں ہے آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائیں آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا آپ بچہ پر دودھ مانتے آپ کا بچہ سیکھتا نہیں تعلیم نہیں آسکتا آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی ان احسنتم احسنتم لیانفوسکم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لئے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں ان تنصر اللہ یانصرکم ویثبت اقدامکم دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ثابت قدمی کا دین پر ثابت قدمی کا کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی وجلی کا کنیکشن کارڈ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے قرآن سے قرآن والوں سے قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں تو یہ ایک دھوکہ ہوگا ایمان بھرا ہوا نہیں ہے اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے اگر آپ ایک اچھے رول مارڈل نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں گے آپ چوبیس گھنٹے بھی اپنے بچے پر اینک لگا کے رکھیں کہ میں اس پر توجہ کر رہی ہوں ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی لیکن جب آپ آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے بچوں کو ضرور ادایت ہے وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اگر پھر بھی ان کو ادایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری نیم تو ملی ہوتی سارے بچے بہت آؤٹسٹینڈنگ ہوتے ہیں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا اگر یہ اپنی ایک رشتدار ہے ماشاءاللہ چھے بچے ان کے پانچ ڈاکٹر ہیں ایک نہیں بنی اب اللہ کی مرضی نا باپ بھی ڈاکٹر سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھا نہیں بھئی اس کی نہیں تھی دلچسپی ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سیجیسٹ کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک سوچ ہے اس کی اپنی ایک رائے ہیں تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دیں اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دیں اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں بعض وقت پتہ کیا ہوتا ہے ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لیں نا ایکسٹرا اور چند نفلی روزے رکھ لیں نا اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے ہیں ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے پھر جو ہماری دعاوں میں رونا ہوتا ہے اور پھر جو ہماری دعاوں میں اخلاص ہوتا ہے اور پھر جو ہماری دعاوں میں اسرار ہوتا ہے اور تقرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے نماز روزہ حج زکاة کسی چیز میں نہیں تھا ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے یہ معنی بھی بات ہے ہم سب کا تجربہ ہے تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں مجعلنا للمتقین اماما اللہ ہمیں متقی ساتھی دے متقی دوست دے متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں ملیں جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوتا کہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے کیونکہ انسان اپنے محول کی پیداوار ہوتا ہے جس طرح کے دوستوں میں جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی حبلی منصہ لہی کہ اللہ اپنے پاس سے ہی سالے بچہ دے دے میں تو نیک بنانے سے راہ اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے علم والے اور ان کی نسل میں بھی علم آیا اور پھر آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حبلی منصہ لہی بلکہ اس سے پہلے ایک بات گئی تھی وہ کیا تھی سورہ صافات میں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُنِ لَا رَبِّي سَيَهْدِينَ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں میں رب کا بن رہا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے ہم کیا کرتے ہیں ہم خود تو نیک بنتے نہیں انہی ذَاهِبُنِ لَا رَبِّی کرتے نہیں نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں نہ نیک کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے میری اولاد کو نیک بنا دے یہ کیسے ہوگا پہلے آپ خود تو بنیں پہلے آپ خود تو وہ کام کریں کہ جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جرید تبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کرتے زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں پساد برپا نہیں کرتے یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کا مطاج ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی حبلی من السالحین اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی کیونکہ صرف اولاد آپ کے لئے مسئیبت کا سبب ہو سکتی ہے اور نیک اولاد آپ کے لئے آنکھوں کی تھنڈا کا سبب ہوگی اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں وَمِنْ ذُرْرِيَتِ نَا اُمَّتَ مُسْلِمَةً لَقْ سبحان اللہ اتنی بڑی دعا مانگ لی یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذُرْرِيَات یعنی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کر دے کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا پہلے حبلی کہا اللہ توفہ چاہیے تیری طرف سے حدیعہ چاہیے حبہ چاہیے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے تیری طرف سے انعائد چاہیے کہ تُو مجھے ایسا بیٹا ہدا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو اندر نیکی ہو اور بڑا ہو کہ وہ اچھے کام کریں اور پھر صرف یہ نہیں وَمِنْ ذُرْرِيَتِ نَا اُمَّتَ مُسْلِمَةً لَقْ اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار مسلم اطلق ہوں اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا سبحان اللہ ابو الانبیاء ہے انبیاء کے باپ ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں کرسچانٹی ہے یا جودیزم ہے اسلام ہے ان سب کے وہی لیڈر ہیں اللہ تعالی نے کہا تھا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّا سِ اِمَامَا یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور کس طرح پھر اللہ تعالی نے ان کو امام بنایا پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں رب بلا تذرنی فردن وَانْتَ خیرُ الْوَارِسِينَ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو ہی سب وارسوں میں سے بہتر وارس ہے یہ زکریہ علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب بلا تذرنی فردن وَانْتَ خیرُ الْوَارِسِينَ تو اللہ نے دعا قبول کر لی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا حِبَا ہے یہاں بھی پر ہم نے اس کو یحیٰ عطا کیا وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ اور اس کی بیبی کی اصلاح کر دی کیوں؟ اِنَّهُمْ قَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ یہ تین چیزیں دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے نیکی کے کاموں میں تیز جانا جلدی کرنا سستی نہ کرنا یوسارِعُنصُرْ عَدْ سے ہے یہ لفظ کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے دوسرے دعائیں کرتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا یعنی کوشش بھی کرنی ہے بھاگنا بھی اللہ کی طرف اور دوسرے دعائیں کرنی ہے اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ وہ ہمارے لئے خوشو کرنے والے تھے ابن قیم کہتے ہیں نیک عمال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام نہیں مانگی رَبِّ حَبْلِ مِلَّ دُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرماؤ بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے یعنی حبا وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معافضے کے خوشدلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے یعنی ایک حبا ہوتا ہے ایک حدیعہ ہوتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا عجر و ثواب چاہیے اور حدیعہ وہ ہوتا ہے جس سے توفہ دینے والے اور جس کو توفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی حدیعہ محبت کے لیے ہوتا ہے اور حبا جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے حبا وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو حبا کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا حدیعہ دے جو بغیر کسی عباس کے میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو تو بس تو آپ اتا کر دے مل لدن کا اپنے پاس سے دے دے کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے اور پھر ضروریتاً طیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو جسموں میں پاک ہو انکہ سمیت دعا آپ تو دعائیں سننے والے یہ محبت اور رحمت کو کھیچ لانے والی بات ہے تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی وجہ رب بھی کہا گیا ہے رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے اس لئے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں رب بنا سے شروع ہوتی ہیں یا رب بھی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر صرف اولاد نہیں نیک اولاد اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی اور پھر یہ یقین کے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے حضرت ذکریہ انتہائی بھوڑے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا و تقبل دعا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما ربنا خبر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترداہ واسلح لی فی ذریت یہ بھی اولاد کیلئے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے میری ذریت کو نیک بنا دے انی تب تو الائک میں تیری طرح واپس پلٹا ہوں توبہ کرتا ہوں وانی من المسلمین اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں اور ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ مانگی تھی دعا اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی تو اس لئے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من جار السوئی ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکونو علیہ ربن یربن ومن مال یکونو علیہ عذابن ومن خلیل ماکر اینہو ترانی وقلبہو یرعانی ان رآہ حسنتا دفنہا وإذا رآہ سیئتا ازاہا اے اللہ میں تری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے برا نیبر نہیں ہو اور ایسے ساتھی سے زوج سے شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لئے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کرتے یعنی پریشان کر کر کے اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے ایسے مال سے جو میرے لئے عذاب کا باعث بن جائے یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لئے مصیبت بن جاتا ہے ایسے چالباز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے یعنی وہ میرے دوستی ظاہر کرتے لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں تو یہاں پانچ چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے برا پڑوسی بد اخلاق مرد یا عورت نافرمان اولاد عذاب بننے والا مال اور چالباز دوست تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین